بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ اتوام دوست خیرے سے ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور بہت رحم والا ہے دوستو اللہ کریم ہے اللہ ورحیم ہے میری اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ ہماری اور میرے دکھنا سننے والا کی تمام چاہئے اس تعلید طبعا ناوکو پورا کرمائے بہت یہ اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو شہریار افریدی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے افریدی نام کو بدنام نہ کیا کل کے افریدی نام کو مزید درشن کیا اور عمران خان کے ممصاد ڈٹ کے کڑے رہے وہ اس کی کل ایک میں نے کلپ دیکھی تھی بہت ہی دکھ ہوا اس کو دیکھ کر کہ پاکستان کا ایک ایسا بندہ ہے ایسا تلیر بندہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے بہت ہی نارواز سلوک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ میں عمران ریاض خان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اب تک ڈٹ کرکڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک خار ماننے والے میں نہیں ہے وہ جیل میں ہے جس کو زہریلی جیل بگا جاتا ہے ورشستان میں وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے اور بہت جلد وہ رہا ہونے والے ہیں انشاءاللہ میں احمد رکھتا ہوں کہ ایت تک وہ رہا ہو جائیں گے کیونکہ ان پر کوئی کیس ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے تو مزید کیس میں رکھا جائے اور میرے حال سے اس کو کیس نہیں کیا بلکہ ہوا کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے یہ ہمارے جو چاکو چوبن نیڈیا یہ پنجاب ہے اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس چیز ہے اور کس نے ہوا کیا ہے میں اس چیز برباد نہیں کروں گا ہو سکتے ہیں مجھے بھی اٹھا لے بعد میں اور اس کے بعد جو ہے کل بلاول بٹو کا سوات میں جلسہ ہوا تو بہت ہی آپ میرے ساتھ سے کلپ دیکھ لے ہم میرے ساتھ سائی فلکٹر لے گی چلا دوں گا تو یہ بہت ہی بتا نہیں کہ کس جلسہ ہو رہا ہے یہ تو وہ میرے حال سے کارنم بیڈی میں نہیں ہے اتنے لوگ تو ہمارے نہر جو سکیفہ نہرے وہاں پر لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کے لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں جو اس جلسے میں آئے تھے تو بہت ہی خراب جلسہ تھا ناکام جلسہ تھا کچھ نہیں ہوا اور وہ کہہ رہے تھے کل ایک بات کہ جو مجھے کافی بری بھی لگی اور کافی ذہن کو میں نے اس سے سمجھا اس بات کو میں نے اپنے دل پر لے لیا جو کہ جس طرح ہم نے کراچی کا الیکشن جیتا اس طرح سے پوری پاکستان میں الیکشن جیتیں گے یعنی وہ آوی وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور کل میں نے ایک اور بات نوٹ کی آدل راجہ صاحب کے جو کہا دیکھیں کل دی جائی سے آئی کیا دی جائی ایس پی آر کے ویٹنگ ہوا اس نے پلیفنگ دی جی ایچ کیوں میں آرمی چیپ کو اور مزید گرداریوں کا اندیا دے دیا ہے مزید گرداروں پر ان پلیفنگ دی گئی کہ کس کو گردار کرنے ہیں آنے والے وقت میں اور عمران خان کی گرداری کے لئے پلین بنایا جا رہا ہے جو اس نو مئی کا ہے یہ اس کو بہانہ بنا دے کر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ پھر باہر نہ نکلے اس ڈر سے نہ نکلے کہ مجھے گردار کر لیا جائے گا میں ایک بار پھر اسی چیزیں بسا دوں گا تو یہ بلکل کسی چیز کے لئے نیٹپ بنایا جا رہا ہے اس چیز کے لئے میدان بنایا جا رہا ہے کہ عمران خونکان کو دوبارہ گردار کر لے اور وہ سکتا ہے کہ ایچ سے پہلے پہلے عمران ریاض خان رہا ہو اور عمران خان دوبارہ نچل میں دل جائے دوسری خوش خبر یہ ہے کہ سب ابراہیم سے پھر یوٹیوب سارٹ کر لیا ہے اس کے دوسرے تین ملک آگئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے وہاں دسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سابر شاکر کی ویڈیوز دیکھ کے اگرے ہیں اور اس کے حوالے سے کافی آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گا اور میری سب لوگوں سے بزارش ہے کہ نیوز کو دیکھنا چھوڑ دیں نیوز میں کچھ نہیں ہے نیوز حتہ ہو چکا ہے نیوز کا جو وقت تو دور تو بزر چکا ہے اب جو ہے وہ صرف سابر شاکر سمی ابراہیم مہدوم شاہبوندین جو میرے فیوریٹ صاحبی ہے سینے در تلزیہ نکار بھی ہے وہ باتوں کو ایکسپلین بہت اچھی طرح کرتے ہیں باتیں کرتے بہت اچھی طرح ہے میں اس کو کافی زیادہ پسند کرتا ہوں تو یہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک یوٹیوب پر کام کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھیں اور جو سارے یوٹیوبرز تاپ یوٹیوبرز کی لینک ویڈیوز کے لنک پر ہمیں ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہیں اب وہاں پر جا سکتے ہیں اور اچھ کی ویڈیو دیسے دوستو امید کرتے ہیں اچھ کی ویڈیو آپ کو پسندے ہیں جس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرپ کرنا بالکل بھی نہیں پھولے گا دوستو ابھی تک انتہائی ملتے ہیں اہلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حانے کے احبان